اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو کومل کوکس آج ہم پن ویل سینڈوچیز بنا رہے ہیں اور اس کے لئے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے ہیں میں نے ون سمال سائز کے کیرٹ لی ہے اور اس کو باریک باریک گریٹ کر لیا ہے تھوڑی سی کیبچ لی ہے جو کہ چاپ کی ہوئی اراؤنڈ فائف ٹیبل سپون ہے بہت ہی باریک باریک چاپ کی ہوئی ہے اور چکن آپشنل ہے اگر آپ اونلی ویجیز کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو ان ٹو ویجیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے ون لیگ اور تھائی کا پیس لیا ہے اور اس کو بوائل کر کے باریک باریک پیسیز میں کر لیا ہے اور ٹو فیفٹی گرام ہمیں کریم چیز چاہیے ٹو ٹیبل سپون میونیس لی ہے تھوڑا سا کیچپ چاہیے اور ہاف اٹی سپون سالٹ اور ہاف اٹی سپون بلیک پیپر لی ہے چونکہ میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے بلکل سالٹ پیپر ایڈ نہیں کیا تھا سو آپ سالٹ اور پیپر کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا اپنی چیزوں کی کوانٹی کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور آج لکی لی مجھے کرسٹ لیس بریڈ مل گئی تھی اور اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ ریگولر بریڈ کو لے کے اس کے ایجز کو آف کر سکتے ہیں اور اس طرح بریڈ کے پیسیز کو بنا سکتے ہیں اب میں ایک بول میں پیچپ کے علاوہ سب چیزوں کو ایڈ کر کے مکس کر لیں کریم چیز کو میں نے ہاف این آور پہلے فریج سے نکال دیا تھا جس سے یہ روم ٹمپریچر پہ سافٹ ہو گیا ہے جس سے مکس ہونا بہت ایزی ہو جائے گا اور اب ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک پیس سے بنا لیں گے اب سب چیزیں بہت اچھے سے ویل میکسٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کے سینوچز بنا لیں گے میں ون سلائس پہ کیچپ لگاؤں گی اور ون سلائس کو ہم کیچپ کے بغیر ہی بنائیں گے کیچپ آپشنل ہے یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اس کے بغیر بھی یہ پیس بہت ہی مزے کی ہے تو اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں کیچپ سے یہ ہے کہ ان کا کلر زرہ اچھا آ جائے گا اور اب میں ان پہ یہ پیس سپریڈ کر دوں گی اور اب میں اسی طرح سے ہی کیچپ والے پہ بھی یہ پیس سپریڈ کر لوں گی دونوں سینوچز پہ اچھی سے آپ پیس سپریڈ ہو گئی ہے اور ان کو اب ہم فول کر لیں گے اور اب میں اس والے کو بھی فول کر دوں گی اس طرح جنٹلی اس کو ہم اوپر سے ہلکا سپریڈ کر لیں گے اور ان کو اب ہم اس طرح کٹ کر لیں گے اور اب ہم یہ کیچپ والوں کو بھی کٹ کر لیں گے اب دونوں سینوچز کٹ کے ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیچپ والوں میں تھوڑا سا ریڈ کلر آ گیا ہے اور دوسرے بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اب میں تھوڑے سینوچز ایک ڈیفرنٹ شیپ کے بنا رہی ہوں اور اس کے لیے ہم اسی طرح سے یہ پیس لگا لیں گے بریڈ پہ اور اس کو کٹ کر لیں گے ان دونوں پیسز پہ اچھی سی پیس لگ گئی ہے اور ان کو میں اس طرح رکھ کے ان کو ریکٹینگولر پیسز میں کٹ کر لوں گی سینوچز اب ریڈی ہیں اس کو آپ اپیٹائزر اور سکول لنچ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی ساؤس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ہوپفولی آپ کا پسند آئیں گے اور کسی بھی کٹ کر سکتے ہیں اور کمالگوکس اللہ حافظ